محمد عباس نے پہلی مرتبہ پانچ فکٹ کی پرفارمنس اپنی پہلی ٹیسٹ سیریز کے تیسرے میچ میں پیش کی دوہزار اکٹھارہ میں انگلینڈ کے خلاف دو ٹیسٹ کی سیریز میں وہ دس وکٹیں لینے میں کامیاب رہے اگز دوہزار اکٹھارہ میں وہ پاکستان کرکٹ ووٹ کی جانب سے ٹیسٹ پلئیر آف دی ائر قرار پائے اکٹھوبر دوہزار اٹھارہ میں وہ آسٹیلیا کے خلاف ابو دابی ٹیسٹ میں دس وکٹیں لینے میں کامیاب رہے اور انہوں نے اس سیریز میں ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پچاس وکٹیں بھی مکمل کی دورہ نیوزلنڈ دوہزار بیس اکیس کے بعد انہیں قومی ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا اور وہ جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز میں قومی ٹیم کا حصہ نہ بنے لیکن انگلیش کاؤنٹی میں ہم شائر کی جانب سے کھیلتے ہوئے وہ کامیاب بولر ثابت ہوئے تو انہیں دورہ ویس اکیس دوہزار اکیس کے لیے قومی ٹیم کا حصہ بنایا گیا اس سیریز میں محمد عباد چھے وکٹوں کے حصول میں کامیاب رہے مگر پھر سابق چیف سیلیکٹر محمد رسیم نے انہیں ٹیم سے ڈراؤپ کیا اور وہ قومی ٹیم میں کم بیٹ نہ کر سکے البتہ وہ انگلیش کاؤنٹی کے سیزن دوہزار تیس کے چودہ میک جو میس تیرے پن وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے